انسانی حقوق کی تنظیموں نے امرین قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا غیر سرکاری تنظیم کا کہنا ہے کہ انصاف کے حصول کے لیے کیس کو ری اوپن کیا جائے پشاور سے مزید بتا رہی ہیں فوزیہ زیب پشاور پریس لپ پہ انسانی حقوق پر کام کرنے والی نیجی تنظیم کی سربراہ شاہدہ رحمہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صبائی حکومت امرین قتل کیس میں اس کے خاندان کو رقم دے کر مو بند کرنے کی بجائے اصل ملزمان کو گرفتار کرے دیس بیس لاکھ کے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کو انام دیں گے متاثرہ خاندان کو دیں گے آپ مجھے ایک بات کہتا ہے انام اس کے پی کے کی گورنمنٹ نے دیئے لیکن کے پی کے کی گورنمنٹ سے ایک میرا سوال ہے کہ کیا ملزم پکڑے ہوئے ہیں امرین قتل کیس میں ملزم کون ہے کیونکہ جو چودہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں نہ میں ان کے لیے بات کروں نہ میں امرین کے لیے بات کروں میں اس قاتل کے لیے بات کروں جو اتنی صفائی سے قتل کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نجی تنظیم کی سربراہ کا کہنا تھا کہ پندرہ رکنی جرگے میں گرفتار کچھ افراد بے گناہ ہیں جنہیں جل سے جل رہا کیا جائے یا تو نہ کوئی ملزم پکڑا ہوا ہے نہ ہی ان پر کوئی فرد جرم آئد ہوا ہے ایک مہینے سے ریمان لے رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو جیل گئی دیا گیا ہے لیکن ان کے اوپر کوئی فرد جرم آئد نہیں ہوا نہ ہی انہوں نے قبول کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے مجی تنظیم کی سربراہ نے الزام آئد کیا کہ قتل کی اصل ملزم امرین کی طالدہ بھی ہے جس کے خلاف بھی کرتا ہے